اسلام علیکم یا یہ تعلق پیار محبت عزت اور ذینی ام آنگی سے حالی ہو تو نکاح کا یہ بندن کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا لہذا یہ بعض اوقات دوکے میں بدل جاتا ہے وجودہ دور میں ہم شادی شدہ عورتوں کے نجائز تعلقات کی حبریں بہت سنتے ہیں اور ان تعلقات کے انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا شوہر کے علاوہ کسی سے بھی یہ تعلق کسی بھی حد کا ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ ان تمام وجوہات کا ذکر کر سکوں جو کہ عورتوں میں شادی کے بعد نجائز تعلق بنانے کی وجہ بنتی ہیں اور ان کا حل بھی بتا سکوں پسند کی شادی نہ ہونا ایک خاص وجہ ہے جب لڑکی اپنی دلی رضا مندی سے شادی کے لیے تیار نہ ہو اور ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جو کہ اس کی پسند کرنا ہو تو ظاہر بات ہے کہ اس کے جذبات یا پیار و محبت اس کے شوہر کے لیے نہیں بن پائیں گے اگر کوشش کے بوجود وہ شوہر کو دلی طور پر قبول نہ کر سکے تو این ممکن ہے کہ وہ جس کو پسند کرتی ہو اس سے یا کوئی اور شخص اس کے دل میں اتر جائے اب اس تعلق کی حد کوئی بھی ہو سکتی ہے لہٰذا اس سے بچاؤ کی سورج یہی ہے کہ لڑکیوں کی پسانی یا نہ پسان کا حیار رکھا جائے نمبر دو زینی ہم اہنگی عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کافی وقت سے ایک سادرینے والے میاں بیوی میں زینی ہم اہنگی نہیں ہوتی شوہر کوئی بات یہ رائے دیتا ہے تو وہ بیوی کو پسند نہیں ہوتی اور بیوی کوئی رائے دے تو وہ شوہر کو پسند نہیں ہوتی اس طرح جب گھرہلوں معاملات یا فیصلے ہر وقت لڑائی جگڑوں کا باعث بنے اور گھر میں بے سکونی کی فضاء قائم رہے تو موقع ملنے پر زینی سکون کے لیے بیوی کسی ناجائز تعلقی رہ احتیار کر سکتی ہے نمبر تین شوہر کے ناجائز تعلقات عام طور پر مرد حضرات شادی کے بعد کئی لڑکیوں یا عورتوں سے ناجائز تعلقات یا رابطے رکھتے ہیں جبکہ اپنی بیوی کے بارے میں وہ سخت ہوتے ہیں اور ہر قسم کی احلاقی ببندی بیوی پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں لہذا جب کوئی بیوی کو ان روابط کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ بھی بدلے کے طور پر تعلقات بناتی ہیں کیونکہ ان کے حلوث کے بدلے ان کو دھوکہ ملا ہوتا ہے لہذا مرد حضرات بھی اس معاملے میں ہر ناجائز تعلقات سے دور رہیں یا دوسروں کو دھوکہ دے کر خود بھی دھوکہ کھانے کا انتظار کریں نمبر چار جنسی تعلقات کا تسلیب اکشنا ہونا بیوی اگر شوہر سے جنسی تعلقات میں مطمئن نہ ہو یعنی شوہر اس کے جنسی جذبات کا حیال نہ رکھے اپنی حوث پوری کرے اور بیوی کے جائز حقوق کو بھی نظرانداز کرتا ہو تو اس صورت میں بھی بیوی ناجائز تعلقات احتیار کر سکتی ہے لہذا شوہر کی ذمہ داری ہے جیسے وہ اپنے جنسی جذبات کی تسکین چاہتا ہے ویسے ہی بیوی کے جذبات کا بھی حیال رکھے یہاں میں ایک ایم بات بتاتا چلوں کہ نیم حکیموں کے اشتہارات یا دیواروں پر لکھی باتیں دیکھ کر ٹائمنگ کی گولیاں کھا کر ایک ایک گھنٹہ غیر فطری سیکس کرنا یہ حقوق ادا کرنے میں نہیں آتا نہ ہی بیوی کو چاہیے کہ وہ ایسے حق کی بات کرے پاکستان کے علاوہ دنیا بار میں فخش فلمیں یا پورن ویڈیوز زیادہ تعداد میں دیکھی جاتی ہیں ان کے دیکھنے والوں میں بالغ لڑکے لڑکیوں کے علاوہ شادی شدہ مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں اور پورن انڈسٹری کی آمدنی باقی ڈراما اور فلم انڈسٹری سے کئی زیادہ ہے ان ویڈیوز یا فلموں میں جنسی جذبات کو بڑکانے کے انتہائی غیر فطری طریقے موجود ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے انسانی نفسیات پر بہت برا اثر پڑتا ہے ایسی ویڈیوز شادی شدہ لوگوں کی زندگی پر نیایت برے اثرات چھوڑتی ہیں اگر وہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے عادی ہوں ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے سے ایسے ہی کاموں یا مناظر کا مطالبہ کرتے ہیں جو کہ ان فلموں میں دیکھے ہوں تو مطالبات پورے نہ ہونے پر نجائز تعلقات کا راستہ کھل جاتا ہے یہاں ایک بات جاننا بہت ضروری ہے فہش فلموں میں کام کرنے والے مرد و عورتوں یعنی ایکٹرز کو بقاعدہ تنہا ملتی ہے ان کا علاج کیا جاتا ہے اور وہ سیف سیکس کے سب حصولوں سے واقف ہوتے ہیں جن کی ان کو انڈسٹری میں تعلیم دی جاتی ہے ان ویڈیوز کو بنانے سے قبل ان کو دویات استعمال کروائی جاتی ہیں یہ الگ حقیقت ہے کہ بےہیائی پھلانے کا یہ کام کرنے والوں کی موت بہت بہت بہانک اور عبرتناک ہوتی ہے لہٰذا ایک مسلمان میاں بیوی کے لیے اسلام نے ہر وہ گنجائش رکھی ہے جس سے وہ برپور طریقے سے ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد بیوی کو گھر کے کام کاج کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے اور گھریلوں معاملات اس کے والے ہوتے ہیں شوہر کا بیوی کے علاوہ کسی سے تعلق ہو تو چاہے غیر لڑکی اس کی اپنی بیوی سے لاکھ درجے بوری ہی کیوں نہ ہو مرد اس کی فرمایشیں بھی پوری کرے گا اور ہر وقت اس کے حیال میں کھویا رہے گا جبکہ یہی روئیہ جس کی حقدار اس کی بیوی ہے اس سے نہیں رکھے گا تو شوہر کا یہ عمل بھی بیوی کو ناجائز تعلقات کی طرف راستہ فرام کر سکتا ہے یہاں میں آپ کو نہایت ایم بات اور ایم مسئلہ بتانا چاہتا ہوں بعض اوقات میاں بیوی نہایت ہشباش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں انہیں ایک دوسرے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا لیکن اچانک مرد یا عورت میں سے کوئی ایک ایسے تعلق میں پڑ جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ مردوں کا اپنے دوستوں سے اور عورتوں کا اپنی سہلیوں سے اپنے جنسی تعلقات کی باتیں کرنا ایسی گفتگو میں ہمیشہ لڑکیں اپنی سہلیوں کو اور مرد اپنے دوستوں کو مسئلہ لگا لگا کر بتاتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے سیکس کرتے ہیں اور ان کو فلان فلان طریقہ پساند ہے اسی طرح لڑکیں بھی سہلیوں کے ساتھ اسی طرح کی گفتگو کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر سیکس کے تعلق میں ہماری خواہش کا بڑا اعترام کرتے ہیں ایسی باتوں سے ان لوگوں کے لئے ناجائز تعلقات اور نئی سوچ کا راستہ کھلتا ہے جو ان مسائلے لگے مناظر سے واقف نہیں ہوتے یاد رکھیں ایک شوہر جو کسی بھی وجہ سے اپنی بیوی سے مطمئن نہ ہو اور ایسی لڑکی جو اپنے شوہر سے مطمئن نہ ہو ان کے لئے سوشل میڈیا ایک عیاشی کی جگہ ہے جہاں ان کو ہر قسم کے فنکار مل جاتے ہیں زیادہ تر سوشل میڈیا پر فنکار ہی ہوتے ہیں کیونکہ کوئی بھی شخص عام طور پر اپنے بارے میں سوشل میڈیا پر سچ نہیں بتاتا شادی شدہ لڑکیں عام طور پر نوجوان اور ہوت سے چھوٹی عمر کے لڑکوں کے ساتھ تعلقات میں پھانس جاتی ہیں اور یہ تعلقات جیسے بھی ہوں لڑکیوں کی یہ غلط فہم ہی ہوتی ہے کہ لڑکا ان سے محلس ہے اور عموماً لڑکے بھی جنسی اور شیوانی تعلق کی غرض سے شادی شدہ یا بڑی عمر کی لڑکیوں میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں خلوص اور دل سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد بہت غام ہوتی ہے ڈاکٹر فرائڈ جس کو نفسیات کا بانی بھی کہا جاتا ہے جس نے نفسیات کے موضوع پر بہت تحقیق کی ہے اس نے بھی بتایا ہے کہ انسان میں سب سے زیادہ غالب جذبہ سیکسی کا ہے لہٰذا نجائز تعلقات میں ہر وقت جنسی گفتگو کرنا کال پر میسیجز پر سوشل میڈیا پر سیکسی کی باتیں کرنا اور فون سیکس کرنا لڑکیوں کو ایسے لڑکوں سے جوڑے رکھتی ہیں کیونکہ یہ سب لڑکیوں کو شوہر سے مجیسر نہیں ہوتا اور اگر مجیسر بھی ہو تو اس کی نویت بہت کام ہوتی ہے لہٰذا ایسے تعلقات کے انجام سوائے ندامت اور رونے دھونے کے کچھ نہیں ہوتا لہذا والدین کا فرض ہے کہ وہ شادی اولاد کی رزمندی سے کریں اور شادی کے بعد میان بیوی کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فوراں اولاد پیدا کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے زینی ہم آہنگی پیدا کریں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں ایک دوسرے کی قدر کریں اگر تو وہ ساتھ رہنے کے نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو ٹھیک ورنہ الگ ہو جانے میں ہی بہتری ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ